ہیلو دوستو مائز بیلکم کرتا ہوں آپ سبھی کا ایک اور پھر آپ کے اپنے یوٹیج چینل اترخن پیلٹس میں دوستو جو آج کا ٹاپک ہے بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو آپ ویڈیو کو انتک دیکھتے رہیے اور بالکل بھی اس کے مت کیجئے دوستو آج ہم بات کر لیتے ہیں اگر آپ نے اپنے بجیز پیلٹ کی کیج یا کولونی میں مٹکیاں لگا دی ہیں تو اب آپ ان مٹکیوں میں بریڈ کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ بریڈ کب تک آئے گی آج ہم اس ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں دوستو کافی بھائیوں کومنٹ آیا ہے کہ آپ نے بھائی مٹکیاں لگا دی ہیں اب آپ کے مہر بریڈ کب تک آئے گی یا میں نے مٹکیاں لگائیں اس میں بریڈ نہیں آئی ہے میرے گھر پر میٹنگ لگاتا چل رہی ہے لیکن اس میں بریڈ نہیں آ رہی ہے کیسا ہوگا کب بریڈ ہوگی کیا ہے تو دوستو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کر لیتے ہیں تو آج دوستو بیڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو آپ بیڈیو کو انتق دیکھتے رہیے اس بیڈیو میں ہر ایک ٹاپک کو کلیر کروں گا جو آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کے گھر پر بریڈ بھی ہو جائے گی اگر آپ اس بیڈیو کو انتق دیکھتے ہیں تو دوستو جیسا کی میں نے ایک ہفتے پہلے مٹکیاں لگا دی اب جو میری جو کولونی ہے وہ نئی ہے جوڑا لگ چکا یعنی سبی کی پیرنگ ہو چکی ہے دوستو تو میں نے اب اس میں مٹکیاں لگائی ہیں تو لگوگ لگوگ آپ بیڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں چار پانچ مٹکیاں ابھی سیلیکٹ ہو گئی ہیں اور دھیرے دھیرے اور بھی مٹکیاں سیلیکٹ ہو جائیں گی تو میرے ساتھ ساتھ جس بھائی جنہیں بھی نئی کولونی شروع کی ہے اور انہیں ابھی مٹکیاں لگائی ہیں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ابھی میری مٹکیاں سیلیکٹ نہیں ہو رہی ہیں دوستو کچھ دن بیٹ کرو کچھ سمیہ بیٹ کرو کیونکہ جو نئے پٹھے ہوتے ہیں نئے جو بریٹ کرتے ہیں جنہیں پہلی بریٹ ہوتی ہے جو برٹ پہلی بریٹ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں مٹکی سیلیکٹ کرنے میں میٹنگ کرنے میں اور بریٹ کرنے میں کیونکہ دوستو کئی بار میرے پاس ایسے بھائیوں کومنٹ آتا ہے بھائی میرے جو برٹ ہیں ان کی میٹنگ چل رہی ہے لگاتار میٹنگ چل رہی ہے پانچ دن ہوگئے میٹنگ چلتے ہو لیکن ان کی بریڈ نہیں آرہی کوئی رسپانس نہیں آرہا ہے وہ ایگ لے بغیرہ نہیں کر رہے ہیں تو دوستوں میں ان کو بتا دوں کہ جب بجیز پیرٹ فرسٹ ٹائم بریڈ کرتے ہیں تو میں نے یہ بات کئی ویڈیو میں بھی بتائیے کہ جو میل ہوتا ہے اسے ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے میٹنگ کرنے کا اور جو فی میل ہوتی اسے ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے میٹنگ کروانے کا جس وجہ سے کہ چار پانچ دن یا دس دن میٹنگ لگاتا چلتی رہتی ہے لیکن آپ کو جو ہے ریلٹ اس کے سامنے نہیں آتا ہے یعنی کہ جو آپ کا میل ہے وہ پروپرلی میٹنگ نہیں کر پاتا ہے تو جو ہماری فیمیل ہے وہ ایگ لے نہیں کرتی ہے تو دوستو یہی ریزن ہوتا ہے کہ جن بھائیوں کومنٹ آتے ہیں کہ ہمارے جو میل ہے وہ میٹنگ کر رہا ہے لیکن فیمیل ایگ نہیں دے رہی ہے دوستو اس کنڈیسن میں کیا ہوتا ہے جب بڑھ نیا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑے دن ویٹ کرنا چاہیے دس دن پندہ دن مہینہ بار آپ اتنا ویٹ کریں گے تو ایک نہ ایک بار جو ہے آپ کے میل کی میٹنگ پرفیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی تو جو آپ کا میل ہے جب اس کی میٹنگ ٹھیک ہو جائے گی پرفیکٹ ہو جائے گی تو جو آپ کے ہرے فیمیل ہے وہ ترنت بریٹ کر دے گی تو دوستو بس آپ کو تھوڑا سور رکھنا ہے سور ہے تو سب کچھ ہے اور دوسری چیز میں بات کر لیتا ہے اگر آپ کا میل میٹنگ کر رہا ہے اور آپ کی فیمیل ایگ نہیں دے رہی ہے اگر آپ کے ہرے پر پروپرلی میٹنگ ہو رہی ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے گھر پروپرلی میٹنگ ہو رہی ہے لیکن میری فیمیل ایگ نہیں دے رہی ہے ایگ لے نہیں کر رہی ہے آپ کے سامنے کی وہ فیمیل نہیں ہے یا آپ کے سامنے کا وہ پیر نہیں ہے تو آپ اس میں میل فیمیل ایکچینج کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ فیمیل میں کمی ہے میرا میل ٹھیک ہے میل میٹنگ کر رہا ہے لیکن فیمیل ایگ نہیں دے رہی ہے کافی ٹائم ہو گیا مہینہ ہو گیا دو مہینہ ہو گیا لیکن فیمیل جو ہے وہ ایگ نہیں دے رہی ہے تو آپ فیمیل کو بدل سکتے ہیں تب جب آپ کی میل اور فیمیل کی ایج ایڈلٹ ہو یعنی کہ اگر وہ پتھے ہوں گے تو کوئی دکت نہیں ان کی ایج آئے گی تب وہ بریڈ کریں گے اگر وہ ایڈلٹ ہیں اگر وہ بریڈر ہیں اور وہ بریڈ نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کی فیمیل بدل سکتے ہیں اگر آپ جب فیمیل بدل دیں گے تو جب آپ کا میل میٹنگ کرے گا پیرنگ ہونے کے بعد تو آپ کے گھر پر سو پرسنٹ بریڈ ہو جائے گی تو دوستو آپ کو ان کچھ باتوں کا خیال لگنا ہے تو آپ کے گھر پر جرور بریڈ ہوگی دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے مٹکیاں لگا دی ہیں دوستو ہوتا یہ ہے جب ہم نیا نیسوک کرتے ہیں پتھے پالتے ہیں تو دوستو کvelopے لیتے ہیں پتھے بریڈ کرنے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سمیں میٹنگ کرنے میں لے لیتے ہیں بجیس پیلٹ کچھ سمیں ب Bash carnet بریڈنگ کرنے میں لے لیتے ہیں کیونکہ دوستو جب فرستہ ٹائم ہوتا ہے بجیس پیلٹ کا فرستہ ٹائم ہوتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے ہی میٹنگ کرنا سیکھتے ہیں دھیرے دھیرے ہی مٹکی سیلیکٹ کرنا سیکھتے ہیں وہ قیبار مٹکی سیلیکٹ کرتے ہیں پھر واپس آجاتے ہیں پھر سیلیکٹ کرتے ہیں پھر واپس آجاتے ہیں تو دوستو جب آپ کی کولونیم زیادہ مٹکی لگی ہوتی ہے اور جب پیر نیا ہوتا ہے تو اسے ٹائم لگتا مٹکی سیلیکٹنگ میں لگوگ لگوگ جو آپ کا برڈ ہے وہ آپ کے گھر پہ پندرہ دن میں مٹکی سیلیکٹ کرے گا اس کے بعد آپ کے گھر پہ میٹنگ ہوگی کچھ دنوں بعد جب مٹکی سیلیکٹ ہو جائے گی جب بجیز پیلٹ اپنے آپ کو سیف محسوس کرنے لگے کہ یہ آپ بریڈ کرنے لائے جگہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد میل میٹنگ کرے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جب نیا نیا پیر لگتا ہے نیا نیا سوک ہوتا ہے اور جب فرس ٹائم بریڈ ہوتی ہے تو جو ہے میل تھوڑی لیڈ میٹنگ کرتا ہے کیونکہ میل کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے میٹنگ کرنے کا اور فیمل کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے میٹنگ کرنے کا تو دوستو آپ کو میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں اگر آپ کے گھر پہ بریڈ نہیں ہو رہی ہے اور آپ نے نیا نیا سوک شروع کر رہا ہے پٹھے پا لیں تو آپ کی جو پٹھوں کی کولونی ہے جو آپ نے پٹھے ڈال لکھے کولونی میں اگر آپ نے دس پیر پٹھے ڈال رکھیں تو آپ دس میں سے آٹھ پیر پٹھے ڈالیے اور دو پیر ڈالیے جو بریڈر ہوں جنہیں بریڈ کر رکھی ہو تو دوستو اس سے ہوگا کیا جو آپ کے بریڈر پیر ہے جس پیر نے پہلے بریڈ کر رکھی ہے تو اس کی دیکھا دونی جو دوسرے برڈ ہوں گے جو پٹھے ہوں گے وہ سب سے پہلے تو جلدی سے میٹنگ کرنا سیکھیں گے جو ایڈلٹ پیر ہے جو بریڈر پیر ہے ان کی دیکھا دونی جو پٹھے ہوں گے وہ ان سے پیرنگ کرنا سیکھیں گے تو دوستو اگر آپ اپنی کولونی میں دو پیر بریڈر ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ کی کولونی میں بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کے یہاں بریڈ جلدی آنے کی سمبھاونا ہو جائے گی دوستو یہ ایک ٹرک ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری کولونی پٹھوں کی منا دیتے ہیں اور اس میں بریڈ تھوڑی لیٹ آتی ہے آتی ہے لیکن تھوڑی لیٹ آتی ہے تو دوستو اگر آپ اس ٹرک کو ازمال ہوگے تو آپ کے گھر پہ بریڈ جلدی ہو جائے گی تو دوستو پندرہ دن لگوگ جو فیمیل ہے وہ مٹکی سیلیکٹ کرنے میں لگ جاتی ہے اور پٹھے ہیں تو لگوگ لگوگ پندرہ دن جو ہے وہ میٹنگ کرنے میں لگا دیں گے تو پندرہ پندہ تیس دن میں نے مٹکیاں لگائی ہیں تو ایک مہینے بعد مجھے ریزلٹ مل جائے گا ایک مہینے بعد مجھے رسپانس مل جائے گا کہ آپ بریڈ ہوئی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر جرور کروں گا جب بھی میرے گھر پہ بریڈ ہوگی میں آپ کو پروگرس دکھاتا رہوں گا تو آپ میرے ساتھ چینل پہ جوڑے رہیں اور اگر ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں دوستو تو اگر آپ کو کوئی بھی پروگرم ہو کوئی بھی دکھت پریسانی ہو برڈ سے لیٹڈ تو آپ مجھے بے جیجک ہو کے کومنٹ کر سکتے ہیں اب میں ایک نیا ٹاپک لانے والا ہوں سنڈے ٹاپ کوسنز کا جو بھی بھائی میجس سے کوسنز پوچھا کرے گا کہ بھائی مجھے یہ پروگرم ہے میرے برڈ میں یہ پروگرم ہو رہی ہے یا میرا برڈ بریڈ نہیں کر رہا ہے یا میرے برڈ کے ایگ انفرٹائل ہو جارہا ہے سب سے زیادہ پروگرم آتی ہے انفرٹیلیٹی کی بھائی میرے جو برڈ ہیں وہ ایگ دے رہے ہیں لیکن وہ انفرٹائل ہو جارہا ہے تو دوستو اس ٹاپک پر بھی میں جلدی ویڈیو لے کے آؤں گا اور اگر آپ کو کوئی بھی ایٹو جیٹ کوئی بھی کوسن پوچھنا ہو تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کومنٹس کا ریپلائی جرور دوں گا اور اب میں نئے ٹاپک لانے والا سنڈے ٹاپ کوسنس تو آپ کی جو بھی کومنٹ ہوگا میں اس کا آنسر اس سنڈے ٹاپ کوسنس میں دیا کروں گا تب تک کیلئی دوستو دھنے باد ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئی بائے بائے تھینکیو فور ووچنگ